کیا آپ کے گھر میں کسی کو ڈائیپٹیز ہے کسی کا وزن بڑھا ہوا ہے کوئی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے پریشان ہے تو آج کے اس ہیلتھ اپیسوڈ کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج جو باسی چیز کے کھانے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کی شگر کی پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی کا وزن بڑھا ہوا ہے تو وہ پرابلم بھی آپ کی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی جس باسی کھانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے گیہوں کے آٹے کی بنی ہوئی باسی روٹی دوستو اکثری جب ہم کھانا بناتے ہیں تو ہماری کچھ چپاتیاں بچ جاتی ہیں اور اکثری ہم انہیں صبح پھینک دیتے ہیں لیکن اب آپ کو ایسا نہیں کرنا رات کو آپ کی بنی ہوئی روٹی صبح اگر آپ اسے گائے کے دودھ میں ڈبو کر کھاتے ہیں تو وہ آپ کی بہت سی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے آپ نے بالکل صحیح سنا آپ کو صبح اٹھ کر اس گیہوں کے آٹے کی بنی باسی روٹی کو گائے کے دودھ میں ڈبو کر دس منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد خالی پیڑ باسی مو اس روٹی کو کھانا ہے اگر آپ اس طرح سے لگاتار تین مہینے اس باسی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ کی کئی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی ایسی بیماریاں جس کے لیے آپ پچھلے دس پندرہ سال سے دوائی کھا رہے ہیں ایسی بیماریاں جس سے آج کل ہر دوسرا انسان پریشان ہے جیسے کہ وزن کا بڑھنا اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے آپ کو موٹا پا آ چکا ہے آپ اس کے لیے کئی طرح کے ڈائیٹ پلینڈ ایکسرسائز کر چکے ہیں تو ایک بار آپ باسی روٹی صبح خالی پیٹ کھا کر دیکھیں دوستو لگاتار تین مہینے گیہوں کے آٹے کی بنی باسی روٹی اگر صبح خالی پیٹ کھائی جائے تو اس سے آپ کا وزن دو سے تین مہینے میں پندرہ سے بیس کلو تک کم ہو سکتا ہے آپ صرف باسی روٹی کے ذریعے ہی اپنا پندرہ سے بیس کلو تک وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں وزن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ باسی روٹی پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ کو انڈائجیشن کی گیس کی ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے تو آپ باسی روٹی صبح خالی پیٹ کھا کر دیکھیں جیسے ہی آپ یہ باسی روٹی صبح خالی پیٹ کھائیں گے تو یہ آپ کی بڑی آنٹ کی صفائی کرے گی کیونکہ اس میں بہت سارا فائبر ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کی آنٹوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کو پیٹ سے جڑی ہوئی بیماریاں جیسے کہ گیس ایسیڈیٹی ان ساری پرابلم سے آرام ملنے لگے گا اور دوستو کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جس انسان کا پیٹ صاف ہے اس انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی کیونکہ ہماری بیماریوں کے پیچھے کی وجہ ہمارے روز مرہ کے کھانے پینے کی غلط چیزیں ہیں اور ہمارا پیٹ ہے اگر کسی انسان کا پیٹ خراب ہے تو اس کو سو سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ باسی روٹی صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی نائنٹی سے ہنڈرڈ پرسنٹ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی صبح خالی پیٹ باسی روٹی کا استعمال کرنے سے ہائی بلیڈ پریشر کی پرابم بھی ختم ہوتی ہے ہائی بلیڈ پریشر جسے ڈبلیو ایچو نے سائلنڈ کلر کہا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی جان تک لے سکتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے دس بیس سال سے ہائی بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی یہ پرابم ٹھیک ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ لوگ صرف ایلو پیتی میڈیسنز کا ہی سہارا لیتے ہیں اگر آپ ان قدرت کی دی ہوئی جڑی بھوٹیوں کو کھانا شروع کر دیں تو دو سے تین مہینے میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی ہائی بلیڈ پریشر کی پرابم ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ڈائیپٹیز یعنی شگر جیسی خطرناک بیماری سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی یہ باسی روٹی بہت اچھی ہے دوستو جب بھی کسی کو ڈائیپٹیز ہوتی ہے تو اس میں ہماری باڈی میں انسولین کی پروڈیکشن کم ہو جاتی ہے ہم سبی کی باڈی میں ایک اورگن ہے پینکریاز پینکریاز کا کام ہے انسولین کی پروڈیکشن کرنا اور انسولین ہارمونز کا کام ہے شگر کو انرجی میں کنورٹ کرنا لیکن دوستو اگر آپ باسی روٹی صبح خالی پیٹ کھانا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ڈائیپٹیز کی پرابلم کچھ ہی مہینوں کے اندر جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو تھوڑی حیرانگی ہوگی کہ جڑ سے ختم کیسے ہو سکتی ہے آج کی میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ ڈائیپٹیز کو جڑ سے ختم کیا ہی نہیں جا سکتا دوستو آج کی میڈیکل سائنس صحیح کہتی ہے کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائیپٹیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا ڈائیپٹیز دوستو کوئی الگ سے بیماری نہیں ہے یہ صرف ہارمونز کی ایک بیماری ہے جسے آپ باسی روٹی کے ذریعے آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دیکھا دوستو کس طرح سے ہم لوگ صرف باسی روٹی کھا کر زندگی میں صحت مند رہ سکتے ہیں آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ جس انسان کے پاس پیسہ کم ہے وہ انسان زیادہ صحت مند ہے جس انسان کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے پاس اتنی ہی بیماریاں ہیں ایسا کیوں کیونکہ دوستو جن کے پاس پیسہ کم ہے وہ جانے انجانے میں باسی کھانا کھا لیتے ہیں ہمیں تو بس بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ باسی کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نکے بان